ویخار آباد زلہ کے پرگی میونسپل میں امرہ ویرولو چوراستے کے خریب میں شراب کے نشے میں دھوت ایک توفان گاڑی کے لاپروہ ڈرائیور نے تیز رفتاری سے اپنی گاڑی کو چلاتے ہوئے ایک میکینک کی دکان سے ٹھکرا گیا اس زوردار تصادم کے پاس گاڑی سے کالا گہرہ دھوان نکلنے لگا اور علاقے بھر میں کافی زیادہ دھوان نمودار ہو گیا جس کی وجہ سے مخامی لوگوں میں خوف و حراس کی لہر دوڑ گئی مخامی لوگوں نے فوری طور پر چوکن نہ ہو کر گاڑی سے بیٹری ہٹا دی دکان میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا حادثہ اور جانی نقصان ہونے سے ٹل گیا پھر شیئر ڈی ٹی وی نائن کی یہ خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کر لیں خواتین عام طور پر صحت کے معاملے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات وقت مقررہ پر علاج و مالجہ نہ ہونے سے مرض مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں گھرے لو زندگی میں خواتین کی اہمیت مسلمہ ہے اگر خانہ دار خاتون بیمار ہو جاتی ہے تو سارے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے خاتون کی صحت کا اثر بچوں پر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے صبح سے شام تک خواتین گھرے لو کام کاج میں مصروف رہتی ہے اس دوران وہ اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتی اور صحت کا کچھ مسئلہ درپیش ہو جائے تو سرد مہری کا مظاہرہ کرتی ہے اور ڈاکٹر سے رجوع ہونے سے اشتناب کرتی ہے ایسے حالات میں بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتی ہیں خواتین کی صحت سے مطالق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ مفت علاج و معالجے کی سہولت کے لیے مینا سپر سپیشیالٹی اسپتال کی جانب سے ایک خصوصی پیش کرش کی گئی ہے دواخنے کی جانب سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے دو ماہ پر مشتمیر صحت بیداری مہیم مینا سپر سپیشیالٹی اسپتال پلر نمبر 254 راجندہ نگر پر چلائی جائے گی جس کا خاص دس ستمبر سے ہوگا جو دس نمبر تک جاری رہے گا چیر پرسن مینا سپر سپیشیالٹی اسپتال ڈاکٹر صحیبہ شکور ماہر امراض انیسوان نے بتایا ہے کہ خواتین کے صحت کے مسائل سے مطالق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ علاج و معالجے کی سہولت کی فراہمی کے لیے مذکورہ بارہ اسپتال میں مفت میڈیکل کیمپ کے نقاط کا فیصلہ کیا گیا ہے میڈیکل کیمپ میں نوائزادہ لڑکی سے لے کر مومر خاتون کی مفت تشخیص کی جائے گی پیدائشی طور پر کمزور لڑکیوں کے علاوہ ہر عمر کی لڑکیوں اور خواتین کے صحت کے مسائل سے مطالق مفت تشخیص ماہر ان امراض انیسوان کریں گی اس سے مفت صحت بیداری کیمپ کے دوران نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے مسائل جیسے چہروں پر بالوں کا آ جانا مہواری کی شکایت دوران حمل آنول کا نیچے آ جانا بچے دانی میں ست کا ہونا شگر بی پی بانچ پن کے علاوہ بریس کینسر ہڈیوں کا کمزور ہو جانا امراض جل سے متاثرہ لڑکیوں اور خواتین کا علاہ شادی سے خبر لڑکیوں کو اینکوں سے نجات آنکھوں کا تیرچہ پن اور دیگر امراض کا انتہائی کم شرح پر علاج کیا جائے گا لیڈی ڈاکٹرز کے علاوہ لیڈی سرجن کی خدمات حاصل رہیں گی ڈاکٹروں سے مشاورت بالکل مفت رہے گی ٹیسٹروں پر بیس فیصد کی ریایت دی جائے گی اور عدویات پر دس فیصد کی چھوٹ رہے گی اس موقع پر مینا ہیلتھ کارڈ بھی دستیاب رہے گا جس کی مدد دو سال رہے گی تمام شبجات میں دباہ خانی میں ماہ لیڈی ڈاکٹرز کے خدمات حاصل رہے گی خواتین وہ لڑکیوں سے کثیر تعداد میں استفادہ کی خواہش کی گئی ہے